ایس بی سی اے کے کرپٹ افسران میں سے ایک بڑا نام مشتاق ابراہیم سومرو سندھ حکومت کا لادلہ افسر ایس بی سی اے کے کرپٹ افسران میں سے ایک بڑا نام مشتاق ابراہیم سومرو جنہیں آپ سندھ حکومت کا لادلہ افسر بھی کہہ سکتے ہیں لادلہ افسر اس لیے کہ نیت زدہ کیسز پر سپریم کورٹ کے احکامات اور کرپشن کے بے تہاشا کیسز ہونے کے باوجود بھی مشتاق ابراہیم سومرو کی کرسی کوئی بھی نہ ہلا سکا مشتاق ابراہیم سومرو اس بی سی اے کے وہ واحد افسر ہیں جنہیں صرف بیس مہینے اور دس دنوں میں دو پروموشن دی گئی اس بی سی اے کے تذزیقی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ مشتاق ابراہیم سومرو تقریباً تین سال غیر قانونی طور پر ڈائریکٹر ایڈمن تائنات رہے اور اپنی منمانی کرتے رہے عام طور پر ایس بی سی اے کو غیر قانونی تعمیرات کے لیے جانا جاتا ہے لیکن مشتاق ابراہیم سومرو وہ افسر ہیں جو ادارے کے اندر بیٹھ کر دن با دن ایس بی سی اے کو کمزور اور خود کو طاقتور کر رہے ہیں ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ مشتاق ابراہیم سومرو تین سالوں سے مختلف ایس بی سی اے ڈی جیز کے فرنٹ مین کے طور پر بھی اپنی خدمات پیش کرتے رہے ہیں جس کے تحت یہ افسران پر پوسٹنگ، ٹرانسفر اور انہیں غیر قانونی تعمیرات کی منظوری کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں اگر سندھ حکومت کو کراچی میں غیر قانونی تعمیرات، تجاوزات، غیر قانونی طور پر ہائی رائز اپروول اور من پسند افسران کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ روکنا ہے تو مشتاق ابراہیم سومرو جیسے افسران کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ادارے سے خارج کریں ورنہ اس جیسے افسران ادارے کو انگلیوں پر نچاتے رہیں گے اور اس شہر کو تباہی کے دہانے تک لے جائیں گے ریپورٹر یاسین قریشی کے ساتھ ویو کے نیوز کراچی